اب سورے کہ جس وقت بانی تحریک انصاف کو اس فیصلے کے حوالے سے اطلاع پہنچتی ہے بتایا جاتا ہے تو وہ پریشان ہونے کی بجائے وہ ایک سوچ میں جانے کی بجائے مسکراتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا کہتے ہیں اللہ میں اپنے سارے مقدمے میں اپنے ملگنے والے تمام جو ڈیلزامات تیری بارگاہ میں بیش کرتا ہوں تیری عدالت میں بیش کرتا ہوں مجھے تجھ سے ہی انصاف کی توقع ہے تو ہی مجھے انصاف دے گا اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دو خبر دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے مساکرات کے دروازے بند کر دیئے ہیں ایک اہم تحریک اسی میٹنگ میں بیٹھے شخص نے کہا کہ ہم کن سے مساکرات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اب تحریک چلے گی اور یہ تحریک اب لمبی چوری عرصے کے بعد نہیں پر یہ اہم ترین آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانازین پاکستان کے اندر آج دو ایسے اہم ترین مقدمات کی سماد تھی کہ جن میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا ایک مقدمے میں فیصلہ اور ایک مقدمے میں سماد جس مقدمے میں فیصلہ سنایا جانا تھا جب وہ فیصلہ سنایا گیا عدد کیس میں تو پوری قوم حیران رہ گئے حکومت نے خوشی ضرور منائی لیکن بہت سے لوگ حیران رہ گئے کہ عدد کیس جس میں خود حکومت کے کئی اہم ترین افراد کہتے تھے کہ اس کیس میں سزا نہیں بنتی اس کیس میں سزا کو برقرار رکھا گیا دہری کے انصاف کے کئی رہنماوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا عدالت میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو عدالت میں فیصلہ سنانے کے وقت سناتے وقت وہاں پر عمر ایوب فیصل جعوید اور بہت سے اہم ترین رہنما موجود تھے باہر نکل کر میڈیا ٹاک کی لیکن وہاں پر ہزاروں نہیں تو سینکنوں کی تعداد میں کارکن بھی موجود تھے جو انہیں اس بات کی امید تھی کہ آج کپتان کی رہائی ہوگی اور وہ استقبال کے لیے جائیں گے تو ان کارکنوں نے گیل لیا اپنی قیادت کے اور انہیں اتنے سخت ترین جملے کسے انہیں کہا کہ اگر عمران خان بانی تحریک انصاف کو آپ رہا نہ گرا سکے تو ہم آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے جس کے بعد وہ وہاں سے بری مشکل سے بری مشکل سے وہاں سنگی تو اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہ آپ کو بری خبر میں دینے والا ہو دوسرا کیس تھا محسوس نشستوں کا اس میں آج ایسے ایسے ریمارکس آئے کہ جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل مکمل طور پر فیل نظر آئے اور یہ کیس پیر کے روز پر منتقل ہو گیا اور اس کیس میں اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی بلکہ یہ نشستیں تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو جائیں گی کیونکہ ایک وقت میں ایک سوال گیا گیا کیا تحریک انصاف نے محسوس نشستوں کے لسٹیں دی تھی تو جواب بایا دی تھی تو پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ رہتا نہیں ہے اب آپ کمتاروں کی اس کیس کے فیصلے کے بعد فوری طور پر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میٹنگ میں تحریک انصاف کا تھنک ٹینک بیٹھتا ہے اور اس میٹنگ میں اب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب کسی سطح پر بھی کسی جگہ بھی کسی قسم کے بھی کسی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف نے آج اس فیصلے کے بعد مذاکرات کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور قانونی جنگ تحریک وں کے ذریعے احتجاج کے ذریعے جمہوری جنگ اور آئینی جنگ ان تینوں محاظوں پر لننے کا فیصلہ کر لیا ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر عدالتوں میں ہر جگہ اب ایک بری جنگ لری جائے گی پرامل جنگ ہوگی اس پاملے پہ تحریک انصاف کا ختمی فیصلہ ہو گیا ہے خبر دے رہا ہوں کہ تحریک کے انصاف نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیئے ہیں ایک اہم طریق اسی میٹنگ میں بیٹھے شخص نے کہا کہ ہم کن سے مذاکرات کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف فیصلے کرواتے ہیں انہوں نے کہا جو ہمارے خلاف ساشے کرتے ہیں جو ٹی وی ٹاک شو میں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اگر بیل ہو گئی تو نیا مقدمات یار کر لیں گے اور وہاں پہ شاہ محمد قریشی کہ وہ قدمات پر بھی بات ہو کہ ان پر بھی جو انہیں مجرم ثابت کر دیا گیا ہے جبکہ وہ کراچی میں تھے اور سب کو بتا تھا کہ وہ آگا ہان خسپال میں موجود ہیں تو یہ ساری باتوں کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند آپ کسی جگہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی ساری کہتے ہیں کہ اب تحریک چلے گی اور یہ تحریک اب لمبی چوری عرصے کے بعد نہیں بلکہ ایک سے ڈیر ہفتے کے بعد اب تحریک کا آغاز ہو جائے گا اور تحریک کے جلسے صرف نو اور دس محرم تک دو دن کے لیے رکیں گے اس کے علاوہ اب تحریک کے جلسے جلوس اور پھر اس کے بعد ایک برے مارچ کا اعلان کیا جائے گا پر یہ اہم ترین آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں ہمیشہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی سطابر بھی کمزور نہیں پڑتا اس وقت بھی جب چند دنوں میں تین مقدمات میں سزائیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بانی تحریک انصاف کمزور نہیں پڑا تھا اس وقت بھی بانی تحریک انصاف نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا اس وقت بھی بانی تحریک انصاف نے بلکل کوئی چہرے پر پریشانی کی ایک بھی جلد ان کے چہرے پر نظر نہیں آئی تھی اب سنے کے جس وقت بانی تحریک انصاف کو اس فیصلے کے حوالے سے اطلاع پہنچتی ہے بتایا جاتا ہے تو وہ پریشان ہونے کی بجائے وہ ایک سوچ میں جانے کی بجائے مسکراتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا کہتے ہیں اللہ میں اپنے سارے مقدمے میں اپنے پر لگنے والے تمام جو ڈیلزامات تیری بارگاہ میں بیش کرتا ہوں تیری عدالت میں بیش کرتا ہوں مجھے تجھ سے ہی انصاف کی توقع ہے تو ہی مجھے انصاف دے گا اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دو تو پھر انصاف تم ملے گا مزید کیا ہونے جا رہے ہیں اللہ حافظ